ایک شخص ہمیں جو ہے وہ اس وقت روڈ پر بیٹھا ہوا ملا جو کہ ہاتھ پڑھنے اور فال نکالنے کا کام کر رہا ہے بیس سال کی عمر سے یہ جو ہے یہ کام کر رہے ہیں اور ان کا دعویٰ ہے کہ یہ ہنڈر پرسنٹ جو ہے وہ ایکیوریٹ وہ فال نکالتے ہیں یہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں غلط بھی ہے جمعیش کے لیے دیکھنا چاہیے اور مان جڑے نا وہ اللہ کے اوپری ہوتا ہے جس کام کا رہدہ رکھا ہوئے مجبوط کرو اللہ تعالی مدد کرے گا آپ کی پیسہ فیلہ اللہ آگے رکھنے کی مید ہے نیا سال جرہ تمہارے لیے بہتری ہے آپ نے جو ہے وہ بہت کومن سی باتیں بتائیں ہیں آپ نے ماضی کا کچھ ایسا پختہ وہ نہیں بتایا جس سے جو ہے میں واقعی جو ہے سوچوں کہ ہاں واقعی یہ بڑی باتیں کہ آپ نے بتا دیا سب سے آخری والا میں نے نکالا ہے اے صحاب فال پڑھنے میں محنت کر کے نتیجہ اچھا برامد ہوگا اس کے ساتھ نماز سے جی نشورہ اور والدین کی اطاعت کر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دستہ قریبی کے ساتھ میں ہوں محمدرہ ناظرین آپ نے اکثر جو ہے وہ پاکستان کے کئی شہروں میں یہ چیز دیکھی ہوگی پاکستان میں یہ بہت عام ہے کہ بہت سے ایسے جو ہے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہاتھ پڑھتے ہیں اور جو ہے وہ جو پریڈکشنز کرتے ہیں آپ کے زندگی کو لے کے جو فال وغیرہ بھی نکالتے ہیں میرا بھی ایسے بہت سے لوگوں سے سامنا ہوا لیکن کچھ لوگ ہیں جو اس پر یقین کرتے ہیں اور کچھ لوگ یقین نہیں کرتے ہیں آج اسی طرح ایک شخص ہمیں جو ہے وہ اس وقت روڈ پر بیٹھا ہوا ملا جو کہ ہاتھ پڑھنے اور فال نکالنے کا کام کر رہا ہے بیس سال کی عمر سے یہ جو ہے یہ کام کر رہا ہے اور ان کا دعویٰ ہے کہ یہ ہنڈر پرسنٹ جو ہے وہ ایکیوریٹ جو ہے وہ فال نکالتے ہیں اور ایکیوریٹ جو ہے آپ کی جو ہے پیڈکشنز کرتے ہیں زندگی کا ماضی حال اور مستقبل بتاتے ہیں بابری سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کب سے کام کر رہے ہیں کس سے سیکھا کیسے کام شروع کیا اور پھر ان سے جو ہے میں اپنا ہاتھ دکھاؤں گے اور ان کو بولوں گی کہ پہلے میرا ماضی بتائیں حال بتائیں پھر مستقبل بتائیں جس کے بعد مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ سچ پر مبنی ہے یا پھر جھوٹ السلام علیکم بابا جی بتائیں کہ ابھی آپ کی عمر کتنی ہے ابھی کوئی ہوئے گی پچپن سال ہوئے اور تیس سال کی عمر سے آپ یہ کام کر رہے ہیں جو بابا جی کام جو ہے وہ سیکھا کہاں سے یہ علم کہاں سے لیا جو مرشد تھا نا ہمارا وہ سید تھا عارف شاہ پنجاب کے ایریا میں رہتا تھا اس نے دعا دی ہوئی ہے ہمارے کو بچہ جس کو بھی تو دعا کر کے پھوک بھی مار دے گا اس کو اللہ تعالی شفاہ دے گا بابا جی یہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں غلط بھی ہے جمعیش کے لیے دیکھنا چاہیے جمعیش کے لیے اور مان جڑے نا وہ اللہ کے اوپر ہی ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ کسی کا مستقبل بتانا جو ہے وہ اس کی طاقت جو ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے اللہ ہی مستقبل لوگوں کا دیکھ سکتا ہے انسانوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کا مستقبل بتا سکے یہ جمعیش کے لیے دیکھا جاتا ہے یہ قرآنی فعل نام ہے یہ تو اللہ کی کلام ہے اس میں تو کوئی خطا نہیں ہے بابا جی اصل میں جو یہ علم شروع ہوا ہے یہ جو امام جعفر سعادیق علیہ السلام ہے ان کے بعد سے یہ علم شروع ہوا ہے کیونکہ یہ جو علم ہے جو ہاتھ پڑھنا اور چہرے کے نقش سے جو ہے وہ چیزوں کا یا آپ کے جو ہے مستقبل کا بتانا یہ امام جعفر سعادیق کا جو ہے وہ علم دیا ہوا ہے جتنے بھی نسلوں میں آگے پہنچا ہے تو کیا آپ نے بھی علم جعفر کی تعلیم حاصل کری ہے ہاں جی ہاں جی اچھا بابا جی بتائیے گا کہ کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہوتی ہیں ہاتھ پڑھنے کے لیے سیکھنا کیا چیزیں کن چیزوں کا استعمال کر کے جو ہے نا آپ مستقبل اور ماضی کسی کا بتا سکتے ہیں یہ سب سے پہلے یہ بات ہوتی ہے مان لینا ایک بادت ہے جس نے مان لیا اس کو اللہ تعالیٰ چھفا دے دیتا ہے جو نہیں مانتا پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو چھفا دیتا ہے محمد جی آپ ہاتھ پڑھ کے پہلے میرا ماضی بتائیں گے پھر آپ میرا حال بتائیں گے پھر آپ مستقبل بتائیے گا ٹھیک ہے ناظرین گئے اب میرا ہاتھ پڑھیں گے اور ان کے جو بھی بتائیں گے اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے علم میں کتنی طاقت ہے یا ان کا علم جو ہے وہ کتنا حد تک سہیا چا بابا جی سیدھا ہاتھ پڑھیں گے یا الٹا شادت کی ہنگلے کرانے پاک پر چالتی ہے سیدھا پڑھا جاتا ہے سیدھا پڑھا جاتا ہے یہ لئے جو بابا جی تانشفا منشفا ناد علی مصطفی زیرکار جان زبرکار دل اور دماغ کی ریخ بتا رہے ہیں یہ دل آپ کا ایک بہادر قسم ہے اور اللہ پاک نے بڑی عزت اور شورت بھی دی ہوئی ہے اور شٹیپ بہ شٹیپ ملتی بھی رہے گی آپ کو دو آسے یا دو صدمیں گزر گئے ہیں آپ نے اپنی لحب میں گربت بھی دیکھی اور دیکھ بھی روئے ہو جس کام کا رادہ رکھا ہوئے مجبوط کرو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا آپ کی ایک برونی سفر ہے ایک آپ کا بیت اللہ کا سفر ہے حکم مبارک کا پانچ ساڑے پانچ فٹ قدر وجود بارہ رانگ سفر ہے چیرے کو پر تل کا نشان اس کا بات ماننا بہتری رہے گی پیر کا دو جہ دین ہوتا ہے نا پیر کا دین اس دن میں کوئی لین دین جہاں بچوں کی شادی کا جہاں مکان کا کوئی سلسلہ ہوئے تو نہیں کرنا اس میں آپ کو فیدہ نہیں ملے گا مخالف بہت زیادہ ہیں آپ کے آپ اپنوں میں بھی گہروں میں بھی ہیں بغاڑ کوئی نہیں سکتے آپ کے اوپر دعا ہے کسے بزرگ کی یا کسے بڑے کی کوئی مصیبت آتی ہے تو ٹل جاتی ہے دو یا تین ہاتھ سے گزر گئے ہوئے ہیں صدمے کے اس طرح کے تھوڑے اور اگر بتا جاتی ہے میرا مدھے کوئی والدہ گزر جاتی ہے کئیوں کی جب باپ گزر جاتا ہے جہاں کوئی بھائی نہیں ایک بات کر رہا ہوں میں اس طرح کے دو صدمے جہاں کوئی بیان بھائی کوئی نزدیک قریبی رسطہ ہوتا ہے اس طرح کے کوئی صدمے جڑے نہ گزر گئے ہیں بابا جی ابھی تک اللہ کا کرم ہے بڑا کوئی اپنا قریبی گزرہ نہیں ہے سب حیات ہیں پیسہ فلالہ آگے رکھنے کی مید ہے نیا سال جدا تمہارے لیے بہتری ہے کرزہ تو دعا ہو جائے گا کوئی دل میں خواہش رکھی ہوئی ہے تو کامجابی ملے گی اور دلی رادے کو مجبوط رکھیں سوچ جڑی نا آپ کی بدلتی رہتی ہے بابا جی آپ نے جو ہے وہ بہت کومن سے باتیں بتائیں ہیں آپ نے ماضی کا کچھ ایسا پختہ وہ نہیں بتایا جس سے جو ہے میں واقعی سوچوں کہ ہاں واقعی یہ بڑی بات ہے کہ آپ نے بتا دیا بچپن میں آپ کو میرا مزہ کوئی ستمہ جا کوئی بہار جا کوئی مسئلہ مسئلہ بماری تقریباً بچوں کو ہوتا ہے بیماری لیکن کچھ چیزیں ہیں میری پاسٹ کی ایسی جو پہلے بھی ایک دو لوگ ہیں جنہوں نے پیڈک کری ہیں اگر مجھے امید تھی کہ شاید آپ بھی کریں لیکن آپ نہیں کر پائے یا پھر آپ اگر کاغر کریں ہیں آپ نے تو بتائیں میری سمجھ میں جو بات آئی ہے میں نے سمجھا دیا اچھا بابا جی ایک تجربہ میں نے اپنے ہاتھ کا کر لیا ہے یہاں پہ میرے ساتھ میرے جو ہے وہ ہزبن بھی موجود ہیں اب ایک تجربہ آپ کے سامنے اور کر دیتے ہیں کیونکہ ایک تجربے سے مجھے کوئی نظر سمجھ نہیں آیا تو یہ شور ہے ان کا بھی زیادہ دیکھتے ہیں کہ ماضی جو ہے وہ بابا جی ماضی پہ زیادہ آپ نے فوکس کرنا ہے کیونکہ آپ کی جو جو سچائی ہے وہ ماضی بتا کر ہی جو ہے وہ ثابت ہوگی دیکھو دل و دماغ کی ریخ بتا رہی ہے بڑے خیال بڑی سوچ آپ نے بچپن سے رکھی ہوئی ہے چگل خور لوکوں سے کنارہ کشی کرو زندگی پور امن اور سکون کے ساتھ بشر ہوئے گی جو لوگ دیکھ کے جلتے رہتے ہیں یہ تمہارے ایک دن گلام بنیں گے اور سفر دو ہیں تمہارے ایک میں جیادہ فیدہ ایک میں کم فیدہ ہے بابا جی نے بھائی تو چیزیں جو چوڑی بہت بتائی ہیں تو اچھا بابا جی لوگ اصل میں یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے مستقبل بتا سکتے ہیں کیا کرنا ہے کن چیزوں سے بچنا ہے کیا خیال کرنا ہے آگے کون سا فیصلہ کس وقت پہ کرنا ہے یہ آپ لوگ بتا دیتے ہیں تو کیا اپنی زندگی میں بھی آپ اس چیز کو استعمال کرتے ہیں سارے جو انا ان عامال کا بابا جی فیلہ تھوڑا بہت احساس تو کرتے ہیں اپنے آپ کا بھی ہم لوگ یہ بات نہیں ہے بقایا اللہ پاک بہتر جانتا ہے وہ مالک کے اوپر بابا جی جو فال نکالنا ہوتا ہے یہ بیسیکلی کس لی ہوتا ہے کرانی فال نام ہے اسے اوپر کوئی مان نہیں ہے یہی مان ہے مسلمان مدب تککے والی بات نہیں ہوتی کہ کوئی سا بھی نکال نہیں ہے کوئی ہوتا ہے عامل اس پر کوئی بھی نکال لو کوئی بھی اٹھا لو سب سے آخری والا میں نے نکالا ہے کیونکہ میں دیکھنا چاہتی ہوں میں نے شاید پہلی باری جو ہے وہ یہ نکالا ہے اچھا ہے لکھا ہے اے صحاب فال پڑھنے میں محنت کر کے نتیجہ اچھا برامد ہوگا اس کے ساتھ نماز سے جی نشورہ اور والدین کی اطاعت کر اور ان کی دعاوں سے تجھے فائدہ ہوگا خوش قسمتی استقبال کر رہی ہے نمبر اچھے حاصل ہوں گے یتیم کی مدد کر فیل ہونے کے امکانات زیادہ ہیں سبر کر بابا جی کے جو بھی باتچیت ہوئی ہے ناظرین نشل میں بہت بارش بھی بہت تیز ہو گئی ہے تو بابا سے مزید باتچیت کرتے لیکن ابھی بارش کافی تیز ہو گئی ہے اور بہت سے لوگ اس پر یقین کرتے ہیں لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ آپ کو گمراہ کرنے کے راستے ہیں اور آپ کا جو ہے وہ صحیح اور سچا قیدہ جو ہے وہ اللہ کی ذات پر ہی ہونا چاہیے کیونکہ اچھے اور برے کا فیصلہ اللہ کرنے والا ہے اور آپ کا مستقبل بھی صرف اللہ تعالی ہی دیکھنے اور کرنے والا ہے